فضا کہتی ہے میں نے عباس کو دیکھا آستینے چڑھائی ہوئی تھی ماتھے پہ بسینہ تھا آنکھوں میں غیز و غضب کا خون جمع تھا ہاتھ تلوار پڑھتے اور دشمن کو ایسے دیکھ رہے تھے جسے شیر اپنے شکار کو جھاکنا چاہتا ہے کہتی اتنے میں میں نے آواز دینا چاہیے عباس کی نگاہ مجھ پہ بڑھ گئی وہی سے روکا امہ فضا آگے نہیں آنا میں نہیں چاہتا میری بہن کا نام بھی کوئی سنے خدا کی قسم جوا تیرے اندر یہ عفت ہے یہ غیرت ہے فضا کہتی ہے جب میں نے عباس کو آتا ہوا دیکھا نا ماتھے پہ پسینہ آنکھوں میں غیز و غضب آستینے چڑھائی ہوئی جس طرح ایک جنگ جو جنگ کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں جب میرے قریب آتے گئے نا آستینوں کو فوراں سیدھا کیے ماتھے سے پسینے کو گوچھا تھوڑی دیر خیمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے قائل سے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے جسے سات سال کا بچہ عدب کے ساتھ آج کے جماع کو غصہ آتا ہے نہ باب دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے مدانہ خود سے پہ کنٹرول نہیں ہوتا تُو کیسا عباس کا ماننے والا ہے شوہر کو غصہ آتا ہے بی بی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تُو عباس کا ماننے والا ہے کب بچے کی طرح سیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دی آقا زادی غلام سے کوئی کام تھا بی بی زینب نے کہا قمر بنی حاشم اے بنی حاشم کے چاند اندر تو آ جا زینب تیرا چہرہ تو دیکھ لے سنائے تُو آج بڑے غیزوں غضب میں ہے آج تُو بڑے جلال میں ہے نکاحوں کو جھکائے رکھا جی آقا زادی کہا ماجرہ کیا ہے کہا شنگر نے بولا ہے خیمے ہٹا دیے جائے تو تُو نے کیا کہا عباس بی بی میں نے خط کھینچی ہے میں نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے بی بیوں کے خیمے کس کو جل رکھے ہٹائے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کون اکھاڑے گا بی بی جب تک میں زندہ ہوں کیا ہونے دوں گا کہ اس لیے امب البنین نے مجھے پیدا کیا تھا بی بی زینب نے کہا عباس جانتی ہوں تُو نے خط کھینچی لیکن عباس حسین یہ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائے میں جانتی ہوں تُو نے دشمن کو للکا رہا ہے میں جانتی ہوں تُو نے خط کھینچی ہے عباس تیرا غرور ہے کوئی بات نہیں تُو باہر نہ جا تُو بہن کے ساتھ بیٹھا رہا ہے میں اکبر کو بھیجتی ہوں میں قاسم کو بھیجتی ہوں خط بھی ہٹا دیں گے خیمے بھی ہٹا دیں گے تُو دشمن کے سامنے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تاریخ لکھتی اتنا سننا تھا اب باؤ صفاہ عدب کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ آزادی یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں جب حسین یہ چاہتے ہیں خود جاؤں گا اپنے آنکھوں سے خط مٹاؤں گا شرمندگی کیسی حسین کی اطاعت میں آج مومن بولے مولانا دیندار ہونے میں شرم آتی ہے مجھے لوگ ہسیں گے مجھ پہ عباس نے تو نہیں مولا شمر ہسے گا مجھ پہ لشکر یزید والے ہسیں گے کہ دنیا ہستی ہے تو ہسے میرا حسین راسی ہوگا ہے یہ عدب تھا جس نے عباس کو عباس بنایا دعا کرے خدا وہ عدب نصیب کر کم از کم عدب عباس کا ایک قطرہ ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ ہم بھی اپنے مولا کا